ویلکم بیک ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ ماننگ کوہنور میں ڈاکٹر نبی حالی خان اور ابھی پروگرام میں جناب دو ہزار تئیس کیونکہ سٹارٹ ہو چکا ہے نئے سال کے آغاز میں ہی ہم اس کی پریڈکشن بھی آپ کے لئے پیش کریں گے دو ہزار تئیس کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول پہ نیشنل لیول پہ بہت سارے جو ماہر علم نجوم ہے پامس چینے کہا جاتا ہے یا پھر جو ستاروں سیاروں کا حال جانتے ہیں مقفی پرسراریت جانتے ہیں اس علم کو جانتے ہیں ان کی بہت بڑی بڑی پیشنگوئیاں سامنے آئی ہیں دو ہزار تئیس کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے انٹرنیشنل حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں حیران کن پریشان کن اور کچھ ایسی چیزیں بھی شامل ہیں جس میں سیاسی شخصیات کی زندگی کے اتار چڑھاؤ بھی شامل ہیں کون سی سیاسی شخصیات جو ہیں وہ دو ہزار تئیس میں پاکستان پہ حکومت کریں گی اور کون سی ایسی سیاسی شخصیات ہیں جو دو ہزار تئیس میں پاکستان پہ حکومت نہیں کر پائیں گے وہ آرام کریں گے پھر کون کرے گا دو ہزار تئیس میں کتنا کام اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کیا رہیں گے مہنگائی کے دام اس حوالے سے بھی بات کریں گے ساتھ ہی دو ہزار تئیس کے تمام اتار چڑھاؤں کے پاکستان میں زلزلوں کی کیا کیفیت رہے گی کیونکہ انٹرنیشنل بہت ساری ایسی پریڈکشنز موجود ہیں جس میں بہت سی ایسی بیماریاں زلزلے اور بہت سی ایسی چیزیں جو ایشیا کی طرف آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کیا واقعی یہ پیشنگوئیاں سچ ہیں آج اس پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ دو ہزار تئیس جو ہے یہ سال کیسا گزرے گا کیسا رہے گا ہمارے ملک پاکستان اور ملک پاکستان کی اہم شخصیات کے حوالے سے تو جناب اس کے لیے ہمارے سٹوڈیوز میں ہم نے دعوت دی ہے بہت ہی اہم شخصیت ہیں بہت ہی زبردست پریڈکشنز کرتے ہیں ان کی پریڈکشنز کی خاصیت یہ ہے کہ اب تک جتنی بھی پریڈکشنز کی ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں جن میں بہت بڑی بڑی شخصیات کے حوالے سے جو ہے انہوں نے پریڈکشن کی محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کے حوالے سے بھی پریڈکشن جو ہے وہ ان کی شامل تھی جس کے حوالے سے جو ہے وہ وہ بھی ہم نے دیکھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے کہ وہ وزیراعظم نہیں رہیں گے اور اچانک اتار دیے جائیں گے اس حوالے سے بھی ان کی پریڈکشن موجود تھی یہ شخصیت ہیں کون آپ سوچ رہے ہوں گے تو میں آپ کا تعرف کروا دیتی ہوں آپ سے ہمارے ساتھ آج سٹوڈیوز میں موجود ہے ڈاکٹر بابر بن دلاور صاحب پیشن گوئیوں کے ماہر ہیں مقفی پرسرار علوم کے ماہر ہیں اسلام علیکم سر والیکم السلام کیسے ہیں راکس سب آپ چھیک چاہتے ہیں ڈاکٹر بابر بن دلاور آپ میرے آج سٹوڈیوز تشریف لائے ہیں میرے لیے جو ہے یہ باعث فخر بات ہے اور میں چاہوں گی کہ پہلے دوہزار تئیس میں ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں اپنے ملک کے حوالے سے بات کریں ملکی سالمیت کے حوالے سے بات کریں آپ میں بہت اچھی بات کی کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کی بات کرنی چاہیے پاکستان کے لیے 2023 کا سال جو ہے وہ بڑا ہے اس سال میں ایک نیا نظام جو ہے وہ پاکستان میں آ رہا ہے وہ نظام جو ہے وہ پولٹیکل نظام ہے 2023 کا عدد 7 بنتا ہے 7 کا ڈیجٹ جو ہے وہ ایک پرسار عدد ہے اور انپریڈیٹک بل ہے یہ یعنی اس کے بارے میں پیشن کوئی نہیں کی چاہیس گی درست اس سال میں لوگ دیکھیں گے کہ باتیں اور ہو رہی ہیں لیکن ریزلٹ اور نکلے گا یا کام اور ہوں گے مثلا کہا جائے گا کہ الیکشن ہو رہے ہیں ریزلٹ یہ ہوگا کہ الیکشن جو ہے وہ کسی اور سٹائل میں ہوں گے وہ کچھ انتخابی اصلاحات آئیں گی کچھ چینج ہوگا سسٹم میں جو کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگا ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ نارے لگ رہے ہیں پاکستان ڈیفارٹ کر جائے گا ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ٹو دلہ ٹو تری ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کیونکہ ٹو دلہ ٹو تری کا جو دن ہے ہم فرس چنوری وہ اتوار کا دن ہے ٹھیک ہے اور شمس جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ہم سیارہ ہے جو کہ پاکستان کی فیور کر رہا ہے اور اس سال میں ہمارا یہ کردار جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گا جی کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے مشہرے اور گائیڈنس کے متاع جاؤں گے سہی دنیا میں اس سال اور پچھلے سال ٹو دلہ ٹو ٹو میں آخری مہینہ میں پھر دیشت گردی جوہ پروان کو چڑی اس سال بھی اس کا خطرہ ہے اور اس کو کانٹر کرنے کے لیے دنیا پاکستان کے تجربات سے پاکستان کے جو اقدامات ہیں ان سے اور ہماری جو بھی ادارے انٹی ٹیوریزم میں کام کر رہے ہیں ان کے تجربات سے مستفید ہوں گے یعنی ہم سے وہ مشورہ لے گی ہم سے مستفید ہوگی اور اس اس لئے میں ہم ان کو لیڈ کریں گے ٹھیک ہے زبردست بہت اچھی خبر آپ نے جو ہے وہ دیئے کہ انٹرنیشنل لیول پر اگر جیسے درشت گردی کے خطرات تو پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی اس سال میں ڈلاتے رہے ہیں یہ بھی انٹرنیشنل پریڈکشن میں بھی اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بہت جلدی پاکستان جو ہے اس شخص سے نکل جائے گا کہ پاکستان ایک کمزور ملک ہے پاکستان اپنے سب کچھ اساسے روڈیں موٹر ویڈ جو ہے وہ گریوی رکھ رہا ہے پاکستان اپنا نیوکلئر ویپن بیچ رہا ہے یہ سب باتیں غلط ثابت ہوں گی ڈیفالٹ کا جو ہم پہ ایک الزام آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ہم کئی ملکوں کو انشاءاللہ یہ تو آپ نے بہت بڑی خبر دے دی ہے بہت بڑی خبر بریک کر دی آپ نے میرے پروگرام میں کہ اس وقت میں پاکستان دوہزار تئیس میں دوسرے ممالک کو قرضہ دینے کی صورتحال میں آ جائے گا اور اپنے قرضے اتارنے کی صلاحیت برقرار رکھے گا تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا قدرتی آفات کے حوالے سے دوہزار تئیس پاکستان کے لئے کیسا سال ہے علمی نجوم کے دو نظام ہیں ایک قوم جیوتش یا ہندی نظام کہتے ہیں ایک قوم جنانی یا ویسٹر نظام کہتے ہیں دونوں نظام کے مطابق دوہزار تئیس کا جو رولر پرانٹ ہے وہ مریخ ہے یا پھر وہ مشتری ہے ان دونوں کے تحت ہوتا یہ ہے کہ جو آسمانی وبائیں ہیں آسمانی حادثیں ہیں آسمانی آفات ہیں وہ بہت زیادہ آتی ہیں یعنی اس سال اپریل میں مئی میں پھر اکتوبر میں جب گرہن لگیں گے اور گرہن کے ایک ماہ پہلے اور ایک ماہ بعد تک یہ چیزیں رہتی ہیں قائم رہتی ہیں اس سال میں جو بارشی ہیں جیسی ہونی چاہیے ویسے نہیں ہوں گی یعنی جہاں ضرورت ہے وہاں کم ہوگی اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں زیادہ ہو جائے گی اچھا خوش کسالی کے حوالے سے جو ہے وہی پرڈکٹ کیا جا رہا ہے بہت سارے ایسی پرڈکشن سے جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں آپ کیا تھے چاولوں کی کاش کا موسم آیا کا تو بہت اچھی بارش ہوگی اس کا مدلج بھی ہے کہ چاول کی فصل بہت اچھی ہوگی اس طرح سے بارشیں جو ہیں گندم کے لیے بہت اچھی ہوں گی تو پاکستان میں گندم کا اناج کا چاول کا جو ٹریڈر ہے تاجر ہے کسان ہے کاشکار ہے اس کے لیے بہتری ہے کہ اس کو بہتر منافع ملے گا وہ خوشحال ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس سال میں اتارد جو پیٹر اور ان کے جو پوزیشنیاں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ گول جو ہے اس کا کاروبار کرنے والے اس کا کام کرنے والے یہ سنار ہیں سراف ہیں جولرز ہیں جوہارت کا کام کرنے والے پتنوں کا کام کرنے والے ان کے لیے بھی لکھی رہی ہے ان کو بھی بہت اس سال میں فائدہ ہوگا ان کو بھی فائدہ ہوگا اچھے مجھے یہ بتائی گا جیسے قدرتی افاد کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ بتایا کہ یہ تو انپریڈکٹیبل ہے یہ چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں اللہ تعالی جو ہے وہ رحم کرے اور خیر کرے پاکستان پر لیکن کیونکہ آپ نے دوہزار بائیس میں سلاب کی صورتحال دیکھی کہ اس نے پاکستان کو کتنا ڈیمج کیا یہ پریڈکشن پہلے سے موجود تھی اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی موجود تھی نیشنل لیول پہ بھی موجود تھی اور شاید آپ بھی یہ پریڈکٹ جو ہے وہ پہلے کر چکے تھے تو مجھے یہ بتائی گا آپ آنے والے ٹائم میں آپ سلاب کی کیا کیفیت دیکھ رہے ہیں کچھ اس کو مسنوئی طور پر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسنوئی چیزیں ہوں گی ہمیں انٹرنیشنل دباؤ رہے گا جو ہماری بیرونی طاقتیں ہیں وہ دباؤ ڈالنے کی پاکستان پہ کوشش کرتی رہیں گی تو یہ دو ہزار تئیس جو ہے وہ کہیں کسی جنگ کی طرف یا کوئی ایسا پشارت نہیں یہ بھی اس بات پر اسی بات کر دیا آپ نے پھر پاکستان جو ہے اس میں اس سال سلاب کا خطشہ پھر ہے سلاب کا خطشہ ہے لیکن وہ آسمانی ہے اللہ کی طرح سے اس میں جو کانسپائریسی کی ثوریس چلتی ہیں کہ فلان کسی ملک نے فلان گروپس نے فلان مذہب کے لوگوں نے فلان سائنس دانوں نے ہارپک ٹرینگنالوجی بنا لی وہ دجال کے ایجنٹ ہیں اور وہ کچھ ہوائیں بلیہ سیٹرٹ آسمان پہ بیٹھتے ہیں پھر ان کو انڈیوز کر کے کسی ملک میں بھائیتے ہیں یہ چیزیں بے شک موجود ہیں لیکن اس کے ایسے چانسز نہیں ہیں کیونکہ ان کو انڈیوز کرنے کے لیے یورینس اور نیپسن جو ہے پلانٹ وہ بتاتے ہمیں کہ ایسا کام ہوگا یا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس سال ان کی کوئی نظرات ایسی نہیں ہیں جو ہمیں یہ بتائیں کہ ایسی چیزیں یا امراض یا آسمانی افات یا بیماریاں زلدلے اصلاب وغیرہ جو ہیں وہ کسی سازش کا نویجہ ہیں ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ یہ یہ سیون عدد کے ساتھ تو آج چال رہا ہے جس کا دین مستیریس نمبر اس کو عام لوگ جو ہے وہ تو کچھ لوگ وینس کا کم کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں مون کا یہ ہیڈن نمبر ہے لیکن یہ قدیم آسٹرالوجی میں اور قدیم پرسرار علوم میں سیٹرن کا نمبر ہے سیٹرن زندگی کا نمبر بھی ہے سیٹرن موت کا نمبر بھی ہے تو اس لیے اس سال میں ہر چیز جو ہے وہ انپریڈکٹبل ہوگی یہ اس سال کی سب سے اہم بات یہ ہے اچھا اہم بات کے حوالے سے بھی پاکستان میں جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں کہ زلزلے سے اور سلاب سے جو ہے وہ جو تباہ کاری ہیں جس طرح دوزار بائیس میں جو ہے وہ بہت ساری جانے گئیں اس طرح یہاں پر بھی جو ہے وہ کچھ اس طرح کی چیز نظر آ رہی ہیں سیون جیر کا جو نمبر ہوتا ہے وہ اس طرح کی ڈیتھ اس میں نہیں ہوتی اچھا جب ایٹ کا ہوتا ہے تو پھر آپ بہت زیادہ موت لیتے ہیں اور اس میں انپریڈکٹیبل چیزیں جاتی ہیں اچھا بہت پہلے جب ہم نے پیشنگ کے کی تھی کہ جہاں ایٹ آتا ہے وہاں ڈیتھ ہے جہاں ڈیتھ آتا ہے وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیتھ بائی کہتے کہ نیچرل نہیں ہوتی ہینگ ہوتا ہے آپ ضرور کاری بٹو سابق جزان کی اگر ایٹ دیکھیں جس دن ان کو پھانچے دی گئی تھی تو وہ تھی چار اپریل ون نائن سیون نائن ان کو اپجیم آگرین ڈیتھ آتا ہے اور جب ٹریپل آٹا تھا پھر ڈیتھ بائی نہیں ملتی وہ آپ آٹھ اگست جنرل زیار کی اشادت کا دن دیکھ لیں صحیح تو ان کی ڈیتھ بائی نہیں مل سکی تھی اس کے باقیات تھے صحیح تو جب ٹریپل آٹا تھا اس طرح فور اٹھ آتا اس کا اپنا جہاں جہاں ایڈ جو ہے وہ دبل ہو رہا ہے میں یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہوں گی پاکستان کے حوالے سے تو ظاہر ہے معیشت کے حوالے سے بھی ہم نے بات کر لی قدرتی حفات کے حوالے سے بھی بات کر لی پاکستان کی ایک لیڈنگ پرسنیلٹی جو سامنے آئے گی دوزار تیس میں اس حوالے سے بھی ہم نے بات کر لی اب ذرا پاکستان کی اہم شخصیات کے حوالے سے بھی بات ہو جائے سیاسی شخصیات کے حوالے سے کیونکہ ہمارا پروگرام بھی جو ہے وہ سیاسی نویت کا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ عوام کے لیے جو ہے وہ آپ کی پرڈکشنز سامنے رکھیں کہ کون سی ایسی سیاسی شخصیات ہیں شباز شریف صاحب ہیں نواز شریف صاحب ہیں ان کی کیا جو ہے وہ کالیبریشنز رہیں گی سیاست میں اور ان کے لیے دو ہزار تئیس جو ہے وہ کیسا سال ہے پھر اس کے بعد ہم ون بائی ون ایک ایک سیاست دان پر آئے جی آپ بشک ایک ایک کر کے پوچھ رہی ہیں میں جنرل بتا جاتا ہوں جی جی ضرور جی ضرور بتائیے اس سال میں جو پلانٹ ہے زہل وہ پاکستان کے دسنے دار میں ہے اور تیس سال کے بعد آیا ہے اچھا یہ مختلف ماہ میں ایسی نظریں بنائے گا جو کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کو مجبور کریں گی کہ وہ ایک ڈیٹ پر متفق ہوں الیکشن پر لیکن پھر بتا رہا جو کہ ساتھ کے دیرہ سر ہے اس لیے یہ پریڈکشن ہی رہے گی اول تو اس سال میں الیکشن ہوتے ہیں نظر نہیں آتے اگر ہوں گے تو وہ کسی انپریڈکٹیبل ڈیٹ پر ہوں گے اور وہ ان ڈیٹس پر ہوں گے جب سیٹرن پلانٹ سے مون جو ہے اور جو پیٹر جو ہے وہ بری نظریں بنائے گا اچھی نظریں نہیں بنائے گا یعنی انگلز کو نظریں کہتے ہیں آسٹرالجی کی رینگوز میں اچھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نیا نظام آئے گا کچھ اصلاحات ہوں گی ہو سکتا ہے کہ جو اب بری سیٹ اپ آئے شباز شریف صاحب وزیراعظم رہیں گے شباز شریف صاحب کا پلانٹ سیٹرن ہے تو وہ بری نظریں رہیں گے وہ رہیں گے ٹھیک ہے حکومتیں ایسی چلتی رہیں گی کہیں پر جو ہے وہ نون لیگ ہے کہیں پر طریق انصاف ہے اور کہیں پر جب اس جیسا ہی ملے جو رجان رہے گا ٹھیک ہے یہی مکسر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے ملے گا آگے بھی ٹھیک ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے شباز شریف صاحب کا کہا چودہ آئے پہل تک اس تیرہ جنوری کو مارچو ہے وہ ڈیریکٹ ہو رہا ہے سیدھا ہو رہا ہے یہ اُلٹا چال رہا تھا جب یہ اُلٹا ہو رہا ہے تو مثلا امران خان کے نام کا پلانٹ ہے میں بھی آگے ہے وہی اسٹیپنی لگی یہ نام یہ نون جیم کا یہ بائی نیم پلانٹ ہے مارچ ٹھیک ہے تو امران خان صاحب کیلئے تیرہ جنوری کے بعد ان کے فیصلے بہتر ہونا شروع ہوں گے ٹیرہ جنوری کے بعد ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ جوپیٹر جو ہے وہ ان کو ناکس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیرہ پریال تک یا یکم بساق تک اس سال میں ان کے لئے ہارڈ ٹائم ہے ہارڈ ٹائم ہے ہارڈ ٹائم ہے جب سیٹن آپ کے مخالف ہو جوپیٹر آپ کے مخالف ہو تو پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ عدالتیں اور ادارے جو ہیں وہ اس شخص کے خلاف فیصلے کرتے ہیں اوکے اس سال میں پاکستان کے موجودہ اور سابق حکمرانوں سپیشلی وزر آدم جو ہیں ان کے خلاف عدالتوں کے فیصلے آ سکتے ہیں اوکے عمران خان صاحب یکم بساق تک ارسٹ ہو سکتے ہیں یا نہہل ہو سکتے ہیں اچھا ان کی پارٹی کی مخبول اپنے کمی نہیں ہوگی کیونکہ مریخ تیرا جنرلی کے بعد سیدھا ہو گیا اور انصاف کا پلانٹ بھی آئی سے یالف سے مارس ہے تو وہ بہتر ہوگا اگلے سال میں اسی طرح سے ہماری آرمی کا وقار بھی بلاند ہوگا آرمی جو ہے وہ دیسل گلدی پر قابو پائے گی آرمی جو ہے وہ اپنا اسلہ بہتر بنائے گی آرمی اپنا اسلہ بنا کے دنیا کے ممالک کو بہتر ریٹس پر بیچے گی اور پاکستان جو ہے آرمی کی وجہ سے بیوٹی فالٹ ہونے سے بچے گا یہ بھی مارس اور مشتری کا میں بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو عمراند خان صاحب کا پھر آگے مستقبل جو ہے وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں وزیریندب نے بنتے وقت مجھ سے ایک اہم شخصیت نے رابطہ کیا تھا اور ان کے حلف کا ٹائم جو ہے وہ مجھ سے لیا گیا تھا اچھا میں نے یہ کہا تھا کہ آج کے دن انہوں نے شام چار بجے کا رکھا ہوتا ٹائم میں نے کہا آپ نو سوا نو تک اس کو حلف کے ٹائم کو ختم کر دیں ٹھیک ہے لے لیں کیونکہ پھر مون چلا جائے گا اقرب میں جو چیز بھی اقرب میں کی جاتی ہے وہ کبھی بھی قائم نہیں رہتی صحیح میں نے کہا آپ چار بجے کریں گے تو ان کا میاد دو یا ڈائی سال ہوگا لیکن ہوا یہ ہے کہ کمر برج مزان میں تھا اس وقت اور اس کے دو منٹ کے بعد تک حلف اٹھانے کے بعد تک وہ برج اقرب میں مون چلا گیا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ میکشمم ٹائم کریں گے ہاف سے زیادہ ٹائم گزاریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان کی اقومت ختم ہو جائے گی جس دن اٹھار اگست کو اقتدار میں آئے تھے یہ اس دن کی پیشن گئی تھی مجھے یہ بتائی گا کہ آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں پنجاب میں حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کی رہے گی یا یہاں پر جو ہے حکومت تبدیل ہونے کے جو ہے وہ چانسز ہیں سی ایم جو ہے وہ ہمارے چودری پرویز الائی صاحب رہیں گے سے ستارے کیا کہتے ہیں جو بھی سیٹ اپ سسٹم آئے چودری پرویز الائی صاحب کا کردار بہت اہم رہ گا کیونکہ ان کا بائی نیم جو پلانٹ ہے وہ اتارت ہے اور اتارت کو جیوتش میں اس سال کی جو رولرشپ ملی ہوئی ہے اوکے تو اس لئے ان کا بڑا اہم کردار ہے لیکن ان کا ہم ملکی لیول پر نہیں پروینشل لیول پر دیکھ سکتے ہیں اچھا اور پے پنجاب اور پے پیردلائی ان میں بھی مواصلہ دونوں اتارت ہیں لیکن ان کو لوگ چودری صاحب زیادہ کہتے ہیں اور چیز جو ہے وہ مریخ میں اور مریخ پروی میں بتایا کہ تیرہ یا چودری جنوری کے بعد بہت اچھی پوزیشن مل رہی ہے ایون کہ اس کو کل مل رہی ہے تین جنوری کے بعد بہت اچھی پوزیشن مل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال میں ان کا کردار بہت زیادہ اہم ہے اہم ہے اور بات بتا دوں جو لوگ مریخ کے حامل ہیں جہاں پر تیرہ جنوری کے بعد ان کے لئے معاملات بہتر ہو رہے ہیں بھائی نیم دیکھنا پڑتا بھائی ڈیٹ اپ بھر دیکھنا پڑتا ہمیں کئی طرح سے بندوں کے ایک آدمی کسی ایک پلانٹ کے ذریعے سے نہیں ہوتا بہت سارے پلانٹ پر ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہمیں نظر آ جائے گا تیرہ چودہ پرائل کے بعد کہ میان واشیف کا فیصلہ کہ وہ کب آ رہے ہیں ڈیٹ سامنے آ جائے گی چیزیں اس وقت وعدے ہوں گی پاکستان آئیں گے جی آ رہے ہیں تیرہ چودہ کے بعد آئیں گے ٹھیک ہے اور پاکستان آنے کے بعد جو ہے وہ کیا نون لیگ کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اپ گریڈ جو ہے وہ ہوگا یہ سلسلہ کیا دیکھتے ہیں آپ جیسے آپ نے پہلے بات کی یہ میں کہہ چکا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی تقریباً پوزیشن وہی رہے گی جو اب ہے وہی رہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ان کے ذائچہ کو دیکھنا چاہیں دوہزار تیس میں تو ان کی پاپولیٹی ان کی پاپولیٹی میں اضافہ گو 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 کہ ان کا ایم جو ہے وہ سن کے ذریعے سر ہے اور اس سال کا آغاز ہی سورج کے دن سے ہوئا ہے اتوار کے دن سے ہوئا ہے سن لیجز کو کہتے ہیں سورج کا دن ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے تو ساری خبریں جو ہے وہ اچھی سنا دی ہیں سب کے لیے یہ تو اچھی خبر ہے لیکن دوسری خبر یہ ہے کہ اس سال چونکہ ہم پچھلے سال کے دباؤں میں ہیں اس کا ایفیکٹ ہم پہ ہے جس کی وجہ سے عام آدمی کو لائف میں اتنا فائدہ نہیں پہنچے گا بس وہی بات ہے ابھی تو بہت ہی بات کرنی والی چیزوں کی پیٹرول کی پرائس بڑھ جائے گی اس طرح سے گول کی پرائس کم ہوگی پھر بڑھے گی وہ اس کا ایک سائگل چال رہا ہے سال میں تو فصلیں جو ہیں انہات جو ہے ان کے لوگوں کو فائدہ ہوگا ہے لیکن پرائس اس کی اوپر جائے گی ٹیکنیکلی مہنگائی کی وجہ سے اور قوت خرید بہتر نہ ہونے کی وجہ سے عام آدمی جو ہے وہ ویسی پرشانی کا شکار رہے گا جیسے وہ پچھلے سال رہا ہے مطلب عام آدمی کی زندگی میں آپ کو کوئی نئی چیز نظر نہیں آرہی اور پریشانیاں نظر آ رہی ہیں ترقیقہ ملک پہ جو کرز ہے ملک پہ جو مسائل ہیں ہمارے ساتھ پر لون کی آئی ایم ایف کی اور ڈیفالٹ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے ہم پہ دیشت گردی کا دباؤ ہے ان چیزوں سے نکلنے کے لیے جب ایک میگا رول یا میکرو کام ہو رہا ہے تو پھر اس میں میکرو چیزیں جو ہیں عام آدمی اس سے متاثر ہی رہے گا عام آدمی متاثر رہے گا عام آدمی کی قسمت کون سے سال میں بدلنی ہے عام آدمی کی زندگی بی بی میں نے بتایا ہے کہ جو ہمارے تاجرہ کسان ان کی صورتہ البہتر ہوگی یہ مارے ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہمارے ملک میں انعاش کا کام کرنے والے جب پہ رہی ہیں بڑی ملڈیوں کے غلہ ملڈیوں ان کی صورتہ البہتر رہے گی اس طرح سے جیولرز اور اس سے متعلقہ شعبے ہیں بہت سارے شعبے ہیں جب آپ دیکھئے کئی سالوں سے یہ ہے کہ سونے کی جو فروغ تک کم ہو گئی ہے شادیوں بیعہ پہ یا آرنمنٹل یا تقریبات پہ سونے وہ کم ہے تو مطلب آپ دیکھیں صراف اس کو کہتے ہیں جو اتنا ہی سونے اپنے پاس شیو رکھتا ہے جتنا وہ بنا گے دے رہا ہوتا ہے صراف نہیں ہوتا ہے جس کا یہ کام نہیں ہے وہ صرفہ نہیں کرتا بچت نہیں کرتا صراف نہیں ہوتا اس طرح ان کے کاریگر ہوتے ہیں وہ سنا رہے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں گولڈ کے آرنمنٹ بنا رہے ہیں زیورات بنا رہے ہیں تو اس میں کیمیکل کی دنیا آتی ہے اور بڑے لوگ آتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ ہیں ان کو اس سال میں بینیفیٹ ہوگا اچھا یہ بتائیے گا کہ اس میں جیسے مونس الائی کا ایک بڑا اہم کردار ہے پھر جو ہے وہ حمزہ شہباز کا ایک اہم کردار ہے یہ بھی دو پرسنیلٹیز جو ہے جاگر ہوتی نظر آرہی ہیں دوہزار بلکل بلکل کیونکہ ان کے دونوں کے نام مونس کا سن سے ہے شمس سے تعلق ہے حمزہ صاحب کا تعلق جاہے وہ مون سے ہے تو یہ دونوں پلانٹ اس سال میں اچھی پوزیشنز میں ہیں ان کے جو کیسز چل رہے ہیں اور جو چیزیں چل رہی ہیں وہ کس طرح سر انداز ہوں گے ان پر وہ ایسی چل رہے ہیں جیسے سال چلتے رہے ہیں ٹھیک ہے چلتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان تمام پولیٹیشن کے اوپر جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے وہ چلتے رہیں گے لیکن ان کا دباؤ جا وہ اتنا نہیں ہوگا ان پر ٹھیک ہے تو اس میں تحریک انصاف کے انقلاب کی باتیں کی جاری ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف اگر اقتدار میں نہیں آتی ہے یا کچھ چیزیں نہیں آتی ہیں تو ان کی طرف سے بڑے سخت جو ہے وہ رد عمل ظاہر ہوں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس سے ڈیمج بھی ہو سکتی ہے جیسے ایک بڑی شخصیت جو ہے وہ جانے سے پھر کسی کے اس سیٹ لے لینے سے شاہ محمد قریشی صاحب کے حوالے سے گرم بات کر لیں جیسے کہ افعائیں بھی ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ سیٹ پر برجمان ہوں گے اور عمران خان صاحب کے بعد جو ہے وہ پارٹی کی عادت وہ سمجھا لیں گے اس سوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی مقبولیت میں کمی ہوگی کیونکہ مریخ کے ریفرنس میں بات کر چکا ہوں مریخ ڈیریکٹ ہو رہا ہے اور پورے خال میں اس کی پوزیشن بہت بہتر ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ امانگ دیوانس پارٹیوں میں ہوگی جو زیادہ ووٹ لیں گی پاکستان میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب کہ نون کا بھی تعلق ٹھیک ہے ملیخ سا ہے اس کے وہ بھی ایک بڑی پارٹی بنی رہے گی ٹھیک ہے مطلب اور پیپلز پارٹی کہاں دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کا تعلق اطارت سے ہے اطارت پچھلے سالوں کے نظر سے بہتر سیٹیں لے گا لیکن اس کا آپ دیکھنے جیسا آپ سیٹیں ہیں اس سے چاند ایک اطارت اور سن جو ہے اس کا قرآن ہے اکٹھا ہونا ہے ان کے ذائچے میں جب وہ پارٹی بنی تھی اور اس سلسلے میں اس کے بانی جو ہے اطاف ان کے واپسی کے باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے اچھا ٹھیک ہے مطلب یہ ساری جو ہے وہ سیاست میں نہیں ہونے والی سیاست میں کوئی دھواکے دار کوئی انٹری کوئی چیز کوئی ایسی انہونی بات جو آپ کی پریڈکشن میں آ رہی ہو میں نے پہلے بتایا کہ سابق وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ کشترہ سے نائل ہو سکتے ہیں سابق وزر آیازم جو ہیں اور مجودہ بھی ان پہ عدالتوں کے ذریعے سخت فیصلے ان کے خلاف آئیں گے اچھا یہ نہیں کہتا میں آ سکتے ہیں یہ آئیں گے جو پیٹر کلیر کٹ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ فیصلے آئیں گے فیصلے آئیں گے اوکے 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 قفیت رہے گی اب یہ جنگی قفیت فلسطین اور اسرائیل سے بھی شروع ہو سکتی ہے یہ فلیر اپ ہو سکتی ہے یوکرین اور رشیہ کے سب سے بھی اچھا اور دنیا میں تیسری جنگ کا خصیہ جواب منڈ راتا رہے گا جنگ عظیم کا خطرہ منڈ راتا رہے گا اس سے پاکستان کو جو ہے وہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کو پہلے بھی ہم مان تو نہیں رہے لیکن پاکستان کو پہلے بھی ہم پوری دنیا سے دباؤں میں ہیں ہم اتنے دباؤں میں نہیں ہیں جتنا یورپ ہے یوکرین کی وجہ سے بہت سارے ملکوں میں گندم کا مسئلہ بنا گا بہت سارے ملکوں میں جلانے والی گیس یا آپ کہہ لیں کہ گاڑیوں میں جو گیس یود ہوتی ہے سینجی ٹائپ لیگ لپی جی وغیرہ اس کے مسائل ہیں ٹھیک ہے تو پوری دنیا میں مسائل تو بنیں گے معاشی مسئلہ کسی ایک ملک میں جنگ ہوتی ہے اب اس طرح سے جو انٹی رشیہ بلاک ہے جو ویسٹ بلاک ہے وہ رشیہ کی چیزیں نہیں بکنے دے گا تو پھر بھی پرابلم آئیں گے ایک گروپ میں تو یہ مسائل تو چلتے رہیں گے اچھا مجھے بتائی گا کون سے سٹارز ایسے ہیں جو اپگریڈ رہیں گے ذرا ہم سیاسی شخصیات سے اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جس طرح آپ نے بتایا میں چاہوں گی کچھ آپ جو ہے وہ پوزیشنز بھی بتا دیں سٹارز کی کہ کون سے جو ہے اپگریڈ رہیں گے اس سال میں اور کون سے جو ہے وہ ابھی تھوڑا سا جو ہے وہ ان کو مزید صدقات کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ خلال تمہارے مذہب میں بھی اور دنیا کے تمام مذہب میں بھی رد بلا کے طور پر جانا جاتا ہے اس سلے میں احادیث بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکل کہ صدقہ جو ہے ورد بلا ہے اور دعا کی جو قبولیت ہے اس میں ضرورت پاک کے ساتھ ساتھ صدقہ دینے کا بھی ہے بے شک بے شک تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام برج کے لوگوں کو صدقہ خلال کرنا چاہیے پہلی بات ٹھیک ہے چونکہ زہل ایک ایسا پلانٹ ہے جو کہ رکاب پیم بھی ڈالتا ہے لیکن یہ ایک ٹیچر کا کام بھی کرتا ہے یہ اقتدار بھی دلاتا ہے جی ٹھیک ہے وہ لوگ جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اگر ان کے ذائچہ میں دو سے تین ڈگری یا اٹھارہ سے انہوں ڈگری میں جب بھی یہ آئے گا تو یہ ان کو اقتدار دلاتا ہے اس طرح سے جنرلی پاکستان کے دسویں گھر میں ہے تو یہ کیا کرے گا یہ آپ کو امید دلائے گا کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تو اس سال میں شیطان کی چالے میں چلے جائیں گی دجال اپنی کاروئیاں پھر کرے گا دجال کے والے سے وہ پردکشنز کی جا رہی ہیں جی آ گیا ہے اور بہت ساری معاملہ جو اس طرح کے چل رہے ہیں آپ کو کلکتہ دوزار تیس میں نہیں میں آپ کو بتا دوں دجال کے بارے میں جو کلیر کٹ ہمارے حدیث میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک پرسنیلٹی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ دجال جو ہے وہ ڈالر ہے کرنسی کو کہتے ہیں کچھ لوگ کسی اور کو کہتے ہیں کچھ لوگ کسی نظام کو دجال کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے دجال ایک شخص ہے اس کی نشانیاں مرائے گئی ہیں اس کی ایک آنکھ ہوگی اس پہ کافر لکھا ہوگا اور وہ لوگوں کو کہے گا یہ جنت ہے تو وہ پھر جنت سمجھیں گے لیکن وہ ایکچول دوزار ہوگی وہ کہے گا یہ دوزار ہے وہ ایکچول میں جنت ہوگی تو لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں گے اس کی تکنالوجی اس کی چیزیں ایسی ہوں گی آپ دیکھیں اب یہاں تک سائنس ترقی کر گئی ہے کہ آپ جنیٹکس انجیننگ کے ذریعے مصنوعی طور پر لیبارٹریوں میں مطلب بچوں کی پیدایش ہو سکتے ہیں ماں کا رحم جو ہے وہ بنا لے بنا چکے ہیں جی بلکت تو یہاں تک باتیں آگئے ہیں لیکن وہ سائنس کی تجال کا کام نہیں ہے تو ہم اب کیا کہہ سکتے ہیں سائنٹس کب سے جو ہے وہ یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمجھے یاد آگیا جب بھی سیون کا حمل سال آئے گا سیون کے عداد کا دور آئے گا سورج مشتری اور مریخ کی اچھی نظریں بنیں گی اس سال میں بڑی عجیب و غریب سائنسی اجادت ہوں گی مثلا اس سال ہم بڑی کبھی امید رکھتے ہیں کہ مسلومی بلڑ جو ہے وہ بنا لیا جائے گا اچھا یہ بڑی ایمپیشن گئی ہے اچھا ٹھیک 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 تو یہ آپ مطلب کیا سمجھتے ہیں آگے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے جتنا زیادہ جدید جو ہے وہ دور ہوتا جائے گا جدید طریقہ کار جو ہے وہ مانے سامنے آتے رہیں گے لیپس میں مختلف چیزیں جو ہے وہ پریزنٹ ہوتی رہیں گی پاکستان اس حوالے سے کب ترقی کرے گا ہم تو جو ہے فورجی سے آگے نہیں جا رہے ایسی کوئی بات نہیں ہے پاکستان کے لوگ جو ہیں آپ کو پتا نہ چاہیے کہ دنیا میں پاکستان اس در پائنجر کنٹری نائنٹین سیونٹیز کی بات ہے جب سولر انرجی کے یہاں ہماری یو ایٹی کے ایک پروفیسر نے اس کو ڈیویلپ کیا ٹھیک ہے پھر وہ یہاں ان کو پذیرائی نہ ہوئی تو وہ اسٹیلیا میں چلے گئے اور ان کی بنائی جو ٹیکنالوجی ہے وہ آج ہاں ہم سولر ٹیلیٹس کی شکل میں پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے ٹیلنٹ ہے یہاں پہ کام ہو رہا ہے ہمارا جو کہہ لیں کہ کمپیوٹر سے بابستہ یا ورچول ٹیکنالوجی سے بابستہ لوگ ہیں ہمارے وہ کوئی ویک نہیں ہے وہ انڈیا سے کم نہیں ہے امریکہ سے کم نہیں ہے آہ ٹھیک ہے اچھے مجھے بتائیے کہ معیشت کے حوالے سے جیسے آپ نے پاکستان کا بتایا کہ پاکستان دوسرے ممالک کو قرضے بھی دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ معیشت کا نظام جو ہے وہ بہتری کی طرف معیشت کا نظام بہتر ہوگا جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لیفارٹ نہیں ہوں گے ہم لیفارٹ کے خدشے سے نکل آئیں گے ٹھیک ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم پہ جو بیرونی دباؤ ہے وہ کم ہو جائے گا اس میں مشتری کا بھی بڑا ہمتردار ہے مشتری کا مذہب بھی ہے کہ ہمارے دوست ہمارے دوست ہیں چینہ ہمارے دوست ہیں عرب مالک سعودی عرب ہے اس کے بعد محطاب امارات ہیں ایون کہ مراکش ہمارا دوست ہے ایون مصر ہمارا دوست ہے تو یہ جو ممالک ہیں یہ ہماری بہت سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے اور پاکستان کا جو اپنا پلانٹ ہے بائنے مطارد وہ بھی چونکہ اس وقت دنیا میں رولنگ کی پوزیشن میں ہے تو اس لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ بیس اکیس مارچ کے بعد اور پھر یکم اسحاق تیرہ اپریل کے بعد ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ ٹوٹل چینج ہوگا اس سال میں ٹھیک ہے مطلب دباؤ کی کیفیر نہیں رہے گی اور چیزیں جو ہے ہم پر میکسیمم دباؤ جو ہے وہ تیرہ اپریل تک رہے گا اس کے بعد ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوں اچھا تیرہ اپریل تک جو ہے فنانچلی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے فنانچلی دباؤ جو ہے وہ رہے گا اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں سموٹ ہونا شروع ہو جائیں گے پاکستان میں بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر بابل بن دلاور صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے بقاعدہ طور پر ہمارے جتنی سیاسی شخصیات ان کے حوالے سے بھی پریڈکٹ کیا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے پریڈکٹ کیا دوہزار تئیس پہ ظاہر ہے کہ ایک سیونتھ اس کا جو ہے وہ لیڈنگ نمبر ہے اور یہ سیونتھ جو ہے یہ ایک مسٹیریس نمبر ہے میں ہماری شاہ سے اس کو کہتی ہوں سیونتھ کو سمجھنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ وہ ہے سیونتھ نمبر جس پہ کائنات بنی تھی میں اپنی بات سے ایار کرنا چاہوں گا سات آسمان ہے قرآن پاک میں سات ایسی صورتوں صورت کا ذکر ہے جس میں سات آیات ہیں صورت فاتح ہے اور سات رنگ ہیں کوشک ادا کے سات پہ بہت چیزیں ہیں تو یہ بھی بتا دوں کہ اس سال میں جس کو بھی جو بھی پرابلم ہے اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی کوئی منفصند شادی چاہتا ہے کسی کو روزگار نہیں مل رہا کسی کو معاشی پرشانی ہے کسی کا گھر نہیں بن رہا کوئی بھی مسئلہ ہے اس سال کا حل اس سبعہ مسانی میں جس کا ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں جس کی سات آیات ہیں تو وہ سات دفعہ رضانہ بسم اللہ حرمانہ کے ساتھ سورت فاتحہ علم صریف کو پڑے رضانہ تو اس کے بہت سارے مسائل حال ہوں گے یہ دو زیرو ٹو تری کا میری طرح سے آپ سب کو ایک گفت توفہ کیا بات ہے بہت شکریہ ڈاکٹر بابر بن دلاور صاحب آپ کا اور آپ کو دوہزار تیس کا توفہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے جو ہے مل گیا ہے یہ ایک اتنا بڑا توفہ ہے کہ اس کی سات آیات ہے اور سات ہی دوہزار تیس کا جو ہے وہ لیڈنگ نمبر بھی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر بابر بن دلاور صاحب آپ کا کہ آپ نے زبردست قسم کے پریڈکشن کی اور خاص ہی سورہ فاتحہ کا جو توفہ آپ نے ہماری عوام کو دیا ہے کہ سات ہے دوہزار تیس کا لیڈنگ نمبر اور سات ہی ہیں آیات سورہ فاتحہ کی تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہترین چیز ہے جن کے کاموں میں رکاوٹ ہے پریشانی میں ہے تکلیف میں ہیں وہ سورہ فاتحہ کا ورد رکھیں بسم اللہ کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ یہ سال ہمارے لیے بہترین رہے گا اسی کے ساتھ مجھے ڈاکٹر نبی حالی خان کو دیجئے گا اجازت کل پھر نئی صبح نئے آغاز نئے انداز کچھ نئے معاملات کے ساتھ دوبارہ آپ سے نئے سال میں ہی ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نکمان